اس میں دو چیزیں استعمال کرتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسفکبو مینومیٹر یہ اس کا میڈیکل نام ہے اور عام زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں بی پی چیک کرنے والا عالی اور ایک ہوتا ہے سٹیتوسکوپ یہ اس سے بھی ہم بی پی چیک کرتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی چیک کرتے ہیں اس سے ہمیں اس کی جو آواز ہے وہ سننی ہوتی ہے اب اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ لے کے اس کو اگر گھر کی اندر جیسے گھر کو کرنا چاہے اس کو بالکل آپ کی یہ جو کونی ہے کونی سے تھوڑا اوپر کی طرف آپ نے باننا ہے اور اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ چپکنے والی چیز ہوتی ہے چپک جاتی ہے آرام سے یہ ٹائٹ کر لیا آپ نے اب آپ کا یہ ایک میٹر ہوتا ہے اور یہ اس کا بلب ہوتا ہے جس سے ہوا ہم اندر پھینکتے ہیں اس کا ایک اسکرو ہوتا ہے جس سے ہم ٹائٹ ہوا کو بند کرتے ہیں اور لوس کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں اس میں آپ کو یہ ریڈ مارکنگ نظر آرہی ہے لال رنگ کی ہے اور بقایا جو ہے بلیک کلر کی ہے یہ ریڈ مارکنگ ایک طرح سے آپ کی شو ہو رہی ہے نارمل ویلیو ایک طرح سے ایک سو چالیس ہائیسٹ پہ آرہی ہے اور لوس پہ کم سے کم پہ ساٹھ پہ آرہی ہے یعنی کہ آپ کا بلیڈ پیشر کمو بیش اس کے درمیان کہیں ہونا چاہیے یہ اس کی نارمل ویلیو آپ آسانی سے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں لیکن کسی میں یہ ریڈ مارکنگ نہیں ہوتی تو ایک سٹینڈر اپنا ذہن میں رکھیں کہ ایک سو بیس اسی یہ آپ کا نارمل ہونا چاہیے اب ہم اس کے اندر سے فل کرنا شروع کرتے ہیں اس میں ہوا بھرنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہاتھ کی جو لوکیشن ہے یہ یوں ہیں یوں اس لیے رکھی ہے کہ یہ ایریہ ذرا کلیر ہو جائے کیونکہ یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے بلیڈ پیشر یہ آلہ لگا کے یہاں لگانا ہے اس جگہ پہ جس کو ہم آپ کیا بولیں گے جوئنٹ ہے یہ کونی کا جو جوڑ ہے اس کے اوپر والے حصے پہ لگانا ہے کان میں آلہ لگ جاتا ہے نا ڈوکٹر صاحب کو آواز نہیں چاری ہو کیلئے مریض باتیں کر رہا ہوتا ہے میں احتیاط کر رہا ہوں اچھا اس کو ایک لیمٹ تک آپ نے لے کے جانا ہے جہاں پہ تکلیف نہ ہو وانا امیمی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بہت کروس کر لیتے ہیں کافی آگے تلق چلے جاتے ہیں میٹر تو دیکھ نہیں رہے نہیں وہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ تکلیف نہ ہو اس لیے لوس کر دیا اس کو تو یہ آپ آگے تک لے کے جائیں گے اب اس کو دو سو تک آپ لے کریں گے یہ دو سو تک لے آئے اب ہم نے اس کو آستہ آستہ ریلیس کرنا شروع کیا اسکرو ہے یہ ہمارے پاس اس کو میں نے لوس کیا ہے یہ آستہ آستہ سے لوس کیا ہے یہ کٹا آستہ سے نیچے جانا شروع کر دیے گا اب جہاں پہ یہ میں نے یہ رکھا ہوا ہے اپنا اسٹیتوسکوپ کا جو فیس رکھا ہوا ہے یہاں پہ مجھے آواز محسوس ہونا شروع ہو جائے گی اس قسم کی آواز آئے گی جہاں پہلی آواز محسوس ہو وہ اوپر کا بلڈ پیشر کلاتا ہے اور جہاں پہ آواز ختم ہو جائے وہ نیچے کا بلڈ پیشر کلاتا ہے تو ماشاءاللہ آجی صاحب آپ کا بلڈ پیشر تو اپسولوٹری نومل ہے ایک سو بیس رسی ماشاءاللہ اس میں اور بھی ہے گھر میں رکھنے کے لیے جو ہے آج کل مشینیں آ رہی ہیں لیکن وہ امرجنسی کے طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے گھر میں جو سپگمومیٹر ہوتا ہے ڈیجیٹل والا اس کا بھی کوئی ترقیی وہ ہاتھ ایسے ہی رکھیں لوگ عمومن بیٹھی پوزیشن میں ہاتھ یوں کر کے مٹھی بن کر کے بھی بلڈ پیشر اس میں تو بلڈ پیشر ہائی آنے کا رسک ہے دیکھیں مٹھی بند کرنے میں کیا ہوتا ہے مٹھی جب بند کر لیتے ہیں آپ تو آپ کا یہ مسل سٹینٹ ہو جاتے ہیں یہ سخت ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو بائسپ مسل ہے یہاں کا جو مسل سے وہ بھی سخت ہو جاتی ہے تو آپ جو ائر آپ بھر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس حساب سے نہیں جاتی اب میں نے اس کو مٹھی کو بند کر لیا آپ نے ائر بھری فرس کا نے ٹین میلی گرام ٹین ایم ایم ایجی جو زیادہ کر دیا آپ نے اس کے حساب لیکن میں نے لوس کیا تو وہاں سے ایک دم نیچے کر کے آپ کو فالس ریڈنگ مل جائے گی تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ لوس ہونا چاہیے ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے گھر میں جو اسے لے رہا ہے ہاتھ بلکل سیدھا رکھیں وہ کھلا رکھیں وہ اس پوزیشن کے اندر رکھیں اور پھر اس فگمومیٹر لگا کے بلڈ پریشر لے لیں بہتر ہے کسی سے آپ سیکھ لیں سیکھنے کے بعد اس کو کریں تو زیادہ اچھا رہے گی اسے میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر میں کم از کم ایک فرد ایسا ہو جسے بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے آتا ہو